لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح اگلی سورت جو ہے وہ سورة المسرد ہے اس میں گستاخر رسول کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر ہے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجا چچا بھی تھا اور پڑوسی بھی تھا وہ حسن سلوک کے بجائے آپ کو گالیاں دیتا کھانے کی ہانڈی میں نجاست ڈالتا اور آپ کی رہ میں کانٹے بچھاتا وہ اور اس کی بیوی دونوں مل کے تبلیغ دین کے دوران آپ کا چچا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ چلنے کے باوجود آپ کے پیچھے چل کر آپ کی ہنسی وڑاتا آپ کا ساتھ دینے کے بجائے لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی بات نہ سننا تو اس سورہ مبارکہ میں اس کو وعید سنائے گئی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے کیونکہ اس نے حضور سے یہ کہا تھا مَعَدَ اللَّهَ کے تَبْ بَلَّقَ يَا مُحَمَّد کہ محمد آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں یہ گالی ہوتی تھی مکہ میں تو اللہ عز و جل نے کہا کہ اے بدبخت تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو ہلاک ہو جائیں اور سن کہ تیرا مال جو ہے نا جسے تُو نے اتنا جمع کر کے رکھا ہے اور بڑی شیخیاں مارتا ہے تیرے کچھ کام نہیں آئے گا روز قیامت میں تیرے لیے انگاروں والی آگ ہے تو اس میں جلے گا اور سن تیری بیوی کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا تیری بیوی جو ہے جو ادھر ادھر لگائی بجائی کر کے فساد کرتی ہے آگ بھڑکاتی ہے لوگوں کے دلوں میں ایمان کے بجائے کفر کی چنگاریاں لگاتی ہے سن اور وہ جو ہار پہن کے منڈلاتی ہے اور بڑا غرور کرتی ہے تو اس طرح ہلاک ہوگی کہ اس کے ہار کے بجائے اس کے گلے میں کھجور کی رسی کا پھندہ ڈالا جائے گا پھر اس سے اس کو گھسیٹا جائے گا تو یہ وعید آئی ہے ان گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی ام جمیل کے لیے